اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے احساس پروگرام کے بارے میں میں آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اس کا سارا بائیو ڈیٹا بتاتا ہوں یہ جتنے بھی آن لین آپ فارم دیکھتے ہیں اس پر ویب سیٹس وغیرہ پر یہ سارے فیک ہوتے ہیں ان سے ریجسٹریشن نہیں ہوتی اور باقی جو اس کا جو اصل طریقہ وہ یہ ہے کہ ایک انجیوز پاکستان میں کام کر رہی ہے احساس پروگرام کے تحت وہ مختلف علاقوں میں جا کر کیمپ لگاتی ہے پانچ دن کا تین دن کا تو وہ اپنے علاقے میں اعلان کرتے ہیں کہ جتنے بھی غریب افراد ہیں وہاں پہ آ جائیں اور ان کی وہ تصدیق کر دیتے ہیں ان کا پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ سارا ہے تو بس ایسے ہی ہے کہ آپ کو بارہ ہزار سے چودہ ہزار پر گورنمنٹ دیتی ہے تو یہ گورنمنٹ کا بہت بہت آسان ہے غریبوں پر کہ ایک سال کا آپ کو چودہ ہزار پر دے رہی ہے پہلے بارہ ہزار ملتا تھا تو ایک سال میں آپ دیکھیں کہ ساڑھے چار سو رپے کلو گھی ہے ایک مہینے کا ایک ہزار بنتا ہے تو آپ ایک مہینے میں ایک کلو گھی لے سکتے ہیں ایک کلو چینی لے لیں گے ایک کلو دال لے لیں گے بس پورا مہینہ پھر آپ یہی چیزیں کھائیں گے احساس پروگرام کے تحت یہ بہت بڑی ان کی سپورٹ ہے اس کے لیے انہوں نے نہ پتہ نہیں مطلب یہ کہ بارہ ہزار یہ چودہ ہزار دے کر مزاک کرنے والی باتیں مہنگائی آپ دیکھ لیں کہاں پہ پہ پہنچ گئی ہے اور یہ اس کو نہ اتنا بڑا انہوں نے چالیس لاکھ خاندانوں کی کفالت ہم کر رہے ہیں کل کا بیان دیکھیں وزیر خزانہ کا وہ کہتا ہے کہ چالیس لاکھ خاندانوں کے لیے ہم نے پیکج نکالا ہے تو پیکج بھائی کیا نکالا ہے صرف چودہ ہزار رپے پر سال ایک سال کے ہزار رپے پر منت بنتا ہے وہ آپ کا جو آپ نے پیکج اتنا بڑا آسان کر رہے ہیں اس قوم پہ اور اس میں ساری کرپشن ہو رہی ہے یہاں پہ اس کو اس پروگرام کو چلانے کے لیے آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ درکار ہوں گے اتنے لوگوں کے لیے آفیس بنے ہیں اتنے لوگوں کے لیے تنکھائے لگی ہوئی ہیں اتنے لوگوں کے لیے سہولیہ دی جا رہی ہیں کہاں سے ہمارے ٹیکس سے ہمارے پیسے سے صرف وارڈ بینک پکا کرنے کے لیے جیسے بے نظیر انکم سپورٹ تھا بعد میں اس کی کرپشن نکلائی لوگوں کو پتہ چلا کہ کتنی کرپشن ہوئی ہے اسی طرح بلکل یہ پروگرام ہے جہاں بھی کیمپ لگے گا وہاں پہ اس علاقے کے ایم این ایم پی ایس کے فوٹو لگی ہوتی ہیں پی ٹی آئی کے بینرز لب بنے ہوتے ہیں وہاں پہ امران خان کی پی ٹی آئی کی فوٹو سے لگی ہوتے ہیں امران خان آسان کر رہا ہے اس قوم پہ بارہ ہزار روپے ایک سال کا دے کر سمجھ سے باہر ہے آپ دیکھیں کہ سیمنٹ کی بوری نو سو بیس کی ہو گئی ہے اور دس دن پہلے یہ سات سو بیس کے روپے کی تھی ان سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی پرائس کنٹرول نہیں ہو رہے کوئی بندہ ہوتا ہے کوئی حکومت کوئی ایسا ادارہ ہوگا جو ان کو ادارہ ان کی پرائس کو کنٹرول کر سکے مختلف چیزیں ہیں گھی ساڑھے چار سو روپے کیلو ہو گیا چار سو پچاس روپے کیلو تو بھئی آپ کے بارہ ہزار روپے لے گیا وہاں کیا کرے گی اور جب یہ ملتے ہیں آپ آکے دیکھیں کہیں ویزٹ کریں آپ کو پتہ چلے کہ وہاں پہ انکم سپورٹ کے پیسے مر رہے ہیں یا حساس کے مر رہے ہیں تو لینے لگی ہوتی ہیں رش دیکھ لیں وہاں پہ سارا سارا دن وہاں پہ ضائع ہو جاتے ہیں بلکہ کئی کئی دن ضائع ہو جاتے ہیں تو یہ قوم کو انہوں نے بس ووٹ لینے کی خاطر جو غریب لوگ ہیں ان کے لئے بارہ ہزار بھی کافی ہوگا سال بعد آ جائے گا تو وہ سوچتے ہوں گے پتہ نہیں کتنی بڑی رقم آگئی تو باقی اور یہ سپورٹ بغیرہ نہیں ہے لوگوں کو رلیف نہیں مل رہا رلیف ملے گا آپ کو جب ساری مہنگائی آپ کم کریں گے تو پتہ نہیں اب یہ حکومت کیا سوچ رہی ہے جب ان سے مہنگائی کا پوچھا جاتا ہے یہ کہتے ہیں کہ امران وہ نواز شریف کھا گیا اور دوسرا زرداری کھا گیا تو بھر چار سال سے حکومت آپ کر رہے ہیں اگر عام عوام نے ان سے پیسہ واپس لینا ہوتا تو پھر آپ کی کیا ضرورت تھی پہلے لے لیتے عوام تو اتنی جوگی نہیں ہے نا تو آپ چار سال سے اب یہ بلیم بند کر دیں کہ ان والوں کو نقصان کسی میں پہنچایا ہے اگر آپ کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں عوام کو کوئی ریلیف دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں دے سکتے تو قوم سے معافی مانگ لے ہمیں کوئی کسی کے کریکٹر پر اعتراض نہیں ہے ہمیں جو بندہ ہے ٹھیک امران خان گریٹ مین ہے اچھا بندہ ہے باقی سارے حکومت میں جتنے حرکان ہیں سارے ٹھیک ہیں لیکن عوام کو ریلیف نہیں دے رہا تو کیا ٹھیک ہے ہم نے کون سا ہم سے رشتہ داریاں کرنی ہوتی ہیں یا عوام نے کون سا ہم سے جا کے کوئی دعا سلام یا کوئی اپنے راسم بڑھانے ہوتے ہیں ٹھیک ہاں سارے ہوں اپنا ہلکہ حباب ہے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں عوام کو چاہیے ریلیف ہر چیز کا بھی روزگاری بہت ہے صحت کی سہولت دیکھ لیں تلیم کی دیکھ لیں ہر جگہ پہ گورنمنٹ بری طرح سے فیل ہے ایک ہی کام ہے دونوں کو اپوزیشن جماعت کو وہ امران خان پر اٹائے کرتے ہیں امران خان اپوزیشن پر اٹائے کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں اپنی تاجر اپنی مزدی کر رہے ہیں کبھی وہ بلیک ہو جاتی ہیں چیزیں کبھی کیا ہو جاتا ہے پرائس کنٹرول نہیں ہو رہے ان سے پتہ نہیں کیا کیسے گورنمنٹ چاہت رہی ہے حوام کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو چلگی ہوگی آپ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں شوشل میڈیا پر آواز اٹھائیں مہنگائی کے خلاف لوگوں کو بتائیں ان سے پوچھیں ہم نے ووڈ دی ہیں میں نے خود امران خان کو ووڈ دی ہے ہم نے ان کو ووڈ دی ہیں ہم پوچھنے کا حق رکھتے ہیں تو حکومت کچھ تو کرے نا مہنگائی کم کرنے کے لیے کوئی اقدام تو کرے نا آئے دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے یا جیتنی کرنی ہے آپ نے لیٹر فی لیٹر ہزار پر لیٹر کرنا ہے نا تو کر دیں بتا دیں بھی اتنی طرح کرنا ہے تو پھر یہ ایستہ ایستہ جو کر رہے ہیں مہنگائی اس سے تو پھر ڈبل ٹینشن ہوتی ہے نا ایک آپ نے مہننے کا بجٹ تیار کیا ہے پچیس ہزار پر ہے گھر کا اور جب آپ مہننے کا انڈ ہوتا ہے تو وہ بجٹ پینتیس چاہتیس ہزار پر چلے جاتے تو پانچ ہزار ہزار کہاں سے آپ ان ٹائم لے کر آئیں گے تو یہ جتنے بھی ارکان ہیں گورنمنٹ کے ارکان ہیں ان سے سب سے اپیل ہے بھائی کوئی مہربانی کر لیں اس قوم پر